اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر انیس بنی آدم کے کفر اوتر کے دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو عزت و تقریم میں حد سے بڑھ جانا ہے ارشاد الہی ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَالُوا لَا تَدَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَاعُمْ وَلَا يَغُوْثَ وَيَوْقَ وَنَسْرًا کے بارے میں مربی ہے کہ یہ سب ود سوا یغوث یعوخ نصر قوم نوح کے سارے لوگ تھے جب عمر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور عادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موصوم کر دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا جب ہی لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئی تو انہوں نے ان یادگاروں کی پلستش شروع کر دی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعدد اصلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنیں پھر ان کے مجسمیں بنائیں پھر زمانے دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا جیسے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے میں تو ایک بندہ ہوں تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کا ہو عمر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچ کر رہو تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے حلاق کیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے حلاق ہو جائیں آپ نے بعد تین بار ارشاد فرمائی باب نمبر بیس کسی بزرگی کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے جے جائے کی خود اس مرد سالے کی عبادت کی جائے صحیح ہے ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ حدت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قلیصہ اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کے سر زمین میں دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں میں سے جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر محجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر بنا دیتے یہ لوگ اللہ کے ندیگ بہترین مخلوق ہیں ان لوگوں نے دو فتنوں کو ایک جا کر دیا ایک قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کا اور دوسرا ان میں مجسمیں اور تصویریں بنانے کا اور ایک دوسرے مقام پر ام المؤمنین آشاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ شدت تکلیف سے اپنے چہرے مبارک پر چادر اوڑ لیتے اور جب دم گھٹا تو چادر ہٹا لیتے اسی عالم میں آپ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود اللہ تعالی یہود پر لانت بھیجے انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا کہ اگر آپ کی قبر کو سجدہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ کی طرح ظاہر ہوتی جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے پانچ دن قبل میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں اللہ کے سامنے اس بات سے برات ظاہر کر رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست خلیل ہو کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ خبردار تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شنید سے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا پھر آپ نے موت و حیات کی کشم کشم ایسا کرنے والوں پر لانت فرمائی معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے اور آئیشہ رضی اللہ عنہ کے قول خشیہ ان یتخذ مسجدن کا مطلب بھی یہی ہے اس لئے کہ صحابہ کرام سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کی قبر پر محجد بنائیں کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ محجد ہی ہے بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے محجد کا نام دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روح زمین کو میرے لئے محجد اور ذریعہ تحارت وضو کے لئے پانی کا قائم مقام بنا دیا گیا نید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ بھی سب سے بدتر ہیں جو قبروں کو مساجد کا درجہ دیں محسن احمد میں عمدہ سنت کے ساتھ مر بھی ہے اور اسے ابو حاتب نے بھی الصحیح میں ذکر کیا ہے یہ دونوں باب غلو سے متعلق ہیں چاہے صالحین کے پاس کشان میں غلو کیا جائے یا کسی اور کی تو غلو کرنا یہ خطرناک عمل ہے ماہ معنی الغلو؟ غلو کس کو کہتے ہیں؟ الزیادہ عن الحد کسی کو اس کے مقام یا مرتبے سے بڑھا دینا جیسا یہ پانی کی بوتل ہے جس کی قیمت بیس روپیہ ہے اگر میں اسے پچاس میں پاؤں ماذا يكون السعر؟ غالی بہت مہنگا ہوگا مہنگا مہنگا هذا العرب تقول في الغالی المہنگا عندكم غالی يعني ارتفع سعره مہنگا غالی غلاء اے زادہ عن الحد فالغلو في الصالحین الزیادہ على الحد في التعامل معهم ان جعلوهم مقام الله هذا الغلو کوئی چیز جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے چاہے قیمتیں بڑھ جائیں تو کہیں گے کہ یہ مہنگا ہوگا یعنی ریٹ اس کا اوپر بھاگ گیا تو الصالحین یا بزرگوں کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے مقرر کیا ان کو جب ان کے مقام سے اوپر اٹھا دو تو یہی چیز ہے کہ ریٹ اوپر اٹھ گیا یا جو جس لائق تھا اس سے اوپر کر دیا وہ چیز اللہ کیا بھی مقبول نہیں ہے ان لوگوں میں نہیں ہے اور اسی کو غلو کہتے ہیں مہنگا مہنگا ایضا النبی قال توضعو ومن زاد علی الثلاث میاکم والغلو وضو کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وضو کرو اور جو تین بار سے زیادہ وضو کرے اس کے بارے میں فرمائے کہ خبردار تم غلو مت کرو غلو سے بچو زیادہ الحد یہ حد جو مقرر کی گئے اس سے زادتی ہے رمی الجمار قال بحبہ حبت الحمص جیسے جمرات کو کنکری مارتے ہیں تو کنکری کے دانے کنکری کا پتھر چنے کی طرح چنے کی برابر ہو بمثل ہاتھ و ایاکم والغلو تو اسی طرح چنہ جتنا بڑا ہوتا ہے بڑا والا چنہ اسی طرح اور پھر آپ نے کہا اور خبردار تم غلو سے بچو الغلو زیادہ في الدین هذا رجل صالح نحترم ہوں لیکن لا نتبرک به لا نتبرک به ونتمسح به ونقول له انت برکا انتا کذا هذا انسان آدمی مثلك جیسے حملت به وولدتو مثلك آدمی ہو تو اندیک اپنی جگہ ہے لیکن اب اس کا ہاتھ پر پوچھا جائے چوما جائے اور کہے کہ آپ سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے لم يأتي تبرک باحد الا رسول اللہ اس لئے کہ کسی ذات یا شخصیت میں تبرک نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں یا پھر کبھی بزرگوں کی قبروں کے پاس جائے اور ان کی قبروں کے پاس جا کر اللہ کو بکارے یا اگر مر جائے تو اس کی قبر پر قبہ بنا دیا جائے کل هذا شرک و غلو یہ سب غلو اور شرک ہے ما سبب ہو اس کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے انہا ہادا الحب للصالح زادہ على حد جعلہو مقام الخالق اس نے ایک شخص سے محبت نے اس شخص کو اس کے مقام سے اوپر کر دیا اور پھر ایک وقت آیا کہ جو مقام خالق کا تھا مخلوق کو خالق کے برابر پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آپ کی دعا میں تھی اللہ تو میری قبر کو بتنا بننے دینا جس کی عبادت کی جائے اکثر الموجود في العالم الان غلوف الصالحين دنیا میں شرک کے جو اسباب ہیں دنیا میں اس کا ایک بڑا سبب نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا غلو فيه اور غلو کی یہ شکل اپنائی گئی کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا گیا سور الغلو اکتب غلو کی چند صورتیں لکھ لیجئے الحلف بمن واحد الحلف بهم نمبر ایک ان کی بزرگوں کی قسم کھانا الانسان یحلف بمن قسم کس کی کھائی جائے گی باللہ اللہ کی لكن لما يحلف بالصالحين جعلهم في مقام الله غلو في الحلف جب بزرگوں کی قسم کھائی تو گویا ان بزرگوں کو اللہ کی برابر کر دیا غلو في النذر دوسری قسم کی نذر میں غلو غلو في الزبح الزبح میں غلو غلو في الدعاء تیسری قسم ہے دوا میں غلو غلو في الاستعاذة چوتھی قسم ہے استعاذة میں پناہ چانے میں غدو غلو في الاستغاثة پانچویں قسم ہے مدد طلب کرنے میں غلو غلو في التبرک چھتھی قسم ہے برکت حاصل کرنے میں غلو غلو في الزبح لکھ لیے چھتھی قسم ہے الزبح میں غلو ذكرنا غلو في ذواتهم شخصیات میں غلو غلو في الخوف خوف بغلو غلو في المحبة محبت میں غلو هذه كلها انواع الشرکیات التي ذكرها الشیخ محمد في کتاب یہ شرک کی یہ تمام قسمیں شیخ محمد بن عبدالعب رحمولا نے اپنی کتاب میں ذكر کیا ہے الابواب التي مرین بها كلها فيها شرکیات سببها الغلو 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 جو ابواب ابھی گزرے ہیں آپ دیکھئے کہ شرک میں پڑھنے کے جو بڑے اسباب ہیں غلو ہی ہے يعني کسی کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا فرفعوهم من مقام المخلوقات الى مقام الخالق من مقام البشر الى مقام رب البشر کہ مخلوقات کو خالق کے درجے پہ پہنچا دینا انسان کو انسانوں کے رب کے برابر کر دینا یہی غلو ہے لا تجد شرک فی الیہود آپ الیہود میں شرک نایی پاینگی لا اقول لا تجد شرک يعني كل انواع الشرک الموجودة الآن فی الیہود وفی النصارا والبوذ والهندو والسیخ وفی المسلمین وفی الصوفیہ فی کل هاولا الناس کل الشرک الموجود الغلو آپ یہ یہود کے اندر شرک نہیں پائیں گے مگر غلو کا یعنی یہود میں نصارا میں بودھشتوں میں غیر مسلموں میں دنیا میں جن قوموں میں بھی شرک پایا جاتا ہے اس کا سبب یہی غلو ہے غلو فی یعوذ ویعوق ونسر قوم نوح مشرقین نے قوم نوح نیک لوگ تھے ان کی شان میں یعوذ یعوق یعوق نصر کی شان میں غلو کیا رجال صالحین جو کی قوم نصارا غلط عیسی بن الله یا عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی شان میں غلو کیا البودہ لا يقولون بودھا اللہ بودھشت جو ہیں یہ نہیں کہتے گوتم بودھا اللہ تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ نیک اور اچھا انسان تھا لیکن اس کو لوگوں نے اللہ کے برابر کر دیا البقر حلبوها واستفادو منها البقر حلبوها واستفادو منها گائے کو دود دوہا اس سے فائدہ اٹھایا قالو ہی ربنا غلو بھیها اور اس کے شان میں غلو کر کے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے بندروں کی عبادت کیا شربگاہوں کی عبادت کیا پتھروں کی عبادت کیا درختوں کی ہاتھی کی بندروں کی ساری چیزوں کی عبادت کیا اور اس طرح سے شرک کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیوں نہیں وہ لوگ صرف اللہ اور دولہ شرک کی تنہا عبادت کرتے ألم أعہد إليكم يا بني آدم لما ألا تعبدوا الشیطان إنه لكم عدو مبین وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلْ لَمِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونَ اُتَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ إِصْرَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْزِبُونَ إلى آخر آیات عبد الشیطان قُلْ هَا اُذْعُلَا عبد الشیطان ما عبداللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں کیا تم سے میں نے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے میری عبادت کرو اور شیطان کی عبادت مت کرو اور اس کے بعد شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا اب جب تم اسی کے راستے پر تھے تو پھر یہ جہنم تمہارے لئے تیار ہے اور چلو جہنم میں اس لئے کہ شیطان نے تو بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ عبادت کسی کرنی تھی عبادت